نگران وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان کی زیرے صدارت صوبے کی امن و امان معاشی صورتحال اور مالی مسائل سے متعلق اجلاس منقف کیا گیا جس میں متعلق حکام کی جانب سے نگران وزیر آلہ کو صوبے کو درپیش مالی مسائل اور امن کی تازہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے اجلاس میں محمد آزم خان نے صوبے کو درپیش مالی مسائل اور امن و امان سے متعلق معاملات وزیر آزم کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اگلے چند دنوں میں وزیر آزم کے ساتھ ملاقات کر کے یہ ایشوز اٹھائے جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے ہر ممکن تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی صوبے میں آئے روز امن و امان کے بڑھتے ہوئے واقعات اور پولیس پر حملے تشویشناک ہیں نگران وزیر آلہ نے کہا کہ صوبے کے معروضی حالات کے تناظر میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو مستحکم کرنے اور اسے جدید آلات سے لیس کرنے کے لیے وفاق سے بات کی جائے گی اجلاس میں سابق عوامی نمائندوں سابق بیوروکریٹس اور دیگر شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے پولیس گارڈز کی تائیناتی کے موجودہ نظام پر نظر ثانی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا جبکہ متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں نئی پالیسی تشکیل کے لیے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی وزیر آلہ نے کہا کہ جن افراد کو واقعیتا سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی انہیں پولیس گارڈز فراہم کیے جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے موجودہ صورتحال میں ہم غیر ضروری پولیس گارڈز فراہم کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے آزم خان کا کہنا تھا کہ عوام اپنے اٹھ کے چھر پسند اناثر پر کڑی نظر رکھیں اور شہری اس سلسلے میں پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں